اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ما یوٹیو فیملی کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں آج ہم بلا کہاں جا رہے ہیں آج ہم ویکسین کرانے کے لئے جا رہے ہیں تو میں نے کہا چلیں آپ بھی میرے ساتھ چلیں اور ایک چھوٹا سا ولوگ بن جے گا اور آپ بھی انجوائے کریں گے اور میں تو کاری رہی ہوں تو میں نے کہا چلیں انجوائے کرتے کرتے نہ ہم پہنچتے ہیں اور آپ سے بھی میرا تھوڑا دل لگا رہے گا میرا بیٹا میں میرے ایزبن اور میری بیٹی جا رہے ہیں جو ہماری ڈوز ہیں ہم سیکنڈ ڈوز لگوانے جا رہے ہیں اور میری بیٹی اور میرے بیٹے کی فرز ڈوز ہیں تو اگر آپ نے کروائی ہے تو موسٹ فیلکم اگر نہیں کروائی تو آپ لازمی کروائیں کیونکہ آپ اللہ کی سپورٹ کر کے لگا دیں گے دیکھیں میری بھی تو تو اب دوسری ڈوز ہے نا تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ یہ کہیں کہ اللہ پاک میں نے اپنی حفاظت کے لیے لگوا رہے ہیں تو میں آپ کے سپورٹ دوں تو آپ لگوا دیں انشاءاللہ جب ہم آپ نے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں نا تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور جو کہتے ہیں موت برحق ہے ذاکت الموت سب نے چکھنا ہے اگر ہمیں یہ چیز موت آنی بھی ہے نا تو ہمارے بر وقت پہ آئے گی اگر ہمیں اس سے ہی آنے گا تو پھر اللہ کے جیسے مرضی جیسے ہمارا راب رازی ویسے ہم رازی یہ دیکھیں جی ہسپیٹل آ گیا ہے یہ پی کے ہے یہ وہ والا پی کے ہسپیٹل نہیں ہے جو کہتے ہیں پی کے ہوں فیلم کے میں بھی کہتا ہے یہ پی کے ایل ہے تو اس ہسپیٹل میں ویکسیلیشن ہم نے کروانی تھی تو یہ ہماری پہلے بھی ادھر ہی تھی ڈیفینس میں ہے یہ تو ڈی ایچ میں اب ہم نا اب اس کے اندر ہو رہے ہیں اب ہم اندر جاتے ہیں ویکسیلیشن کروانے کے لیے یہ دیکھیں ہسپیٹل کا نام بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں جی آگے آگے میرا بیٹا جا رہا ہے میں پیچھے تھی میں نے کہا چلو میں میں منی ویڈیو بناتی جا رہی ہوں تو ہم پیچھے پیچھے دونوں ماں بیٹی آ رہی تھی وہ میرے ہسپنڈ بھی آگے چلے گئے ہیں یہ میرے ہسپنڈ ہے تو اب ہم نے اندر انٹر ہونا ہے وہ کہہ رہے ماما یہ باندھ کر دیں میں نے کہا نہیں میں جب اندر جاؤں گی تو میں پھر باندھ کروں گی تم بس آپ آگے جاؤ تو میں نے کوئی بھی روپتا کیونکہ ادھر منہ ہوتا ہے کہ ادھر نہیں جی ویڈیو آپ نے بنانی چلے جی اب ہم اندر انٹری کرتے ہیں انٹر ہو گئے ہیں یہ لیڈی سیڈ تھی اور دوسری طرف جن سیڈ تھی یہ دیکھیں جی میرا فوم آ گیا ہے ماشاء اللہ ہم گئے ہیں تو ہمارے جاتے ہی ہیں میرا فوم آ گیا ہے یہ دیکھیں یہ اندر آ گئے ہیں جہاں جن کا بی پی ہائی ہے یا لو ہے وہ ادھر چیک کر رہے ہیں تو اب میرے مجھے ویکسلین لگے گی تو وہ نہیں وہ دکھانے دے رہے تھے کہ آپ نے انہیں میں کہا چلے میں گھر میں دکھا رہے ہیں کہتے ہیں نہیں تو میں انہیں کہا چلے ٹھیک ہے تو اب یہ ہم مجھے ویکسلین لگی ہے تو میں انہیں کہا ہم مجھے ویکسلین لگ گئی تھی تو میں انہیں کہا چلے بیٹا زرہ باہر چلتے ہیں میرے عزبند کو میرے بیٹے کو لگنی تھی تو میں کہا تھوڑا انجوائے کرتے ہوں اور اپنی پیاری پیاری فیملی کو دکھاتے ہیں کہ ہم ادھر انجوائے کر رہا بڑا پیارا موسم تھا یہ دیکھیں تھنڈی تھنڈی بلکل کسی ہوا آچار رہی تھی میرا بیٹا کہنے لگے ماما آپ گاڑی میں بیٹھے جا کے آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی میں کہا نہیں میں اپنی پیاری سی یوٹیوب فیملی کو پہلے دکھاؤں میں کدھر آئی ہوں وہ بھی انجوائے کریں اور میں بھی انجوائے کروں گے یہ دیکھیں جی یہ سارا کچھ یہ دیکھیں یہ در بیلنگ ہوگا رہا تھی اور ساتھ میں تھا یہ گانس وغیرہ سارا کچھ تو اچھا لگ رہا تھا مہور تو اب میں نے باہر جانا دوسری سائٹ پہ آپ کو دکھاتی ہوں خیال رکھ رہے ہیں ابھی کہ یہ صاف ہے ہم چل کے آئے آپ نے بھی دیکھا ویڈیو میں تو ادھر اتنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں بار بار صفائی کے اوپر صفائی کر رہے ہیں یہ اس کے ان کے اوپر جو صفائی والا کروارہ ہے نا کہ آپ دوبارہ دوبارہ کرتے جائیں کیونکہ اگر ظاہر اچھی جگہ پہ آئے ہیں تو ان کو اچھا محول ہمیں چاہیے اسی لئے ہم گئے ہیں یہ دیکھیں ہم دوسری سائٹ پہ میں اب آگئی ہوں دیکھیں بادل کتنے پیارے بنے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی دیکھیں تو اب ہم جا رہے ہیں اب ہم نے ہمارے گاڑی اس سائٹ پہ کھڑی تھی دیکھیں اب ہم آگئے ہیں تو اب نہ بڑا پاؤ والے آگئے تھے میری بیٹی نے وہ ادھر سے بڑا پاؤ کھانا تھا تو میں نے کہا چلیں لے کے دیں تو یہ دیکھیں جی یہ بڑا پاؤ ہم کھا رہے ہیں تو اسے ایڈر کیا تھا تو میں نے اپنے بیٹے سے ویڈیو بنا کے دو میں نے اپنی پیاری پیاری یوٹیو فیملی کو دکھا نہیں ہے تو وہ پھر جا رہا تھا تو وہ آدمی کہنے لگا یار آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس نے کہا ہاں میں ویڈیو بنا کے اپنی ممہ کو دکھانے تم صاف بناتے ہو کہ نہیں میری ممہ ذرا شاک کرتی ہے کہ پتہ نہیں نیٹ ہوگا بھی کہ نہیں اس بہانے سے بنائی ہے تو واقعی بہت اچھ طریقے سے وہ بنا رہے تھے اب آپ سارا دیکھتے جائیں وہ کیا کیا کر رہے ہیں دیکھیں جی یہ آلو کی ٹکی تھی جسے بیسن لگا کے نا آلو اور چکن کی خالی آلو کی نہیں ہم خالی آلو کے نا پساندی نہیں ہے مجھے اس میں چکن بھی تھا تو چکن کو اس نے بیسن لگایا اور وہ بھڑے سے پتیلے میں اوہل تھا اس میں رکھ دیا اب دیکھیں کیا کر رہا ہے یہ چپس والا ہے تو اس کے ڈاڑی نے چپس اوڈر کی تھی کہ میں نے نہیں ہے بھڑا پاؤ کھانا آپ ہی ماں بیٹی کھاؤ تو وہ چپس تھی اب یہ دیکھیں اس نے وہ بن رکھے ہیں بن کے اوپر سلاہر ڈالی ہے اور وہ کیچپ وغیرہ ڈالا ہے گرین چلی اور گارلک جو سوس بنی ہوتی ہے وہ ڈالی ہے اب یہ رکھ رہا ہے چیزیں ادھر ساری اپنے وہ دیکھیں بھڑا پاؤ بیچ میں رکھے ہوئے ہیں دو فرائی کر کے ہوئے ہیں اب یہ بیچ میں رکھ کے اس نے دبا دینا ہے کوئی بات نہیں اگر آپ کو سمجھ آ رہے ہے تو ٹھیک نہیں آ رہے تو میں کس دن آپ کو نا یہ تو علو اور چکن کے تھوڑے چکن کے تھے نا ہم بڑے زیادہ والے چکن کے بڑا پاؤ بنایں گے جو کھا کے مزہ بھی آئے خالی علو والے کھانے کا کیا فیدہ ہے تو یہ دیکھیں جب اس نے یہ رکھ دی ہے تو میں آپ کو ریسپی بھی دے دوں گی میں گھر میں بچوں کو بنا کر دیتی ہوتی ہوں یہ پہلے جب ہم پہلی ڈوز لگوانے کیا تھے تب بھی بچوں کے لیے لے کے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا مممہ میں گھر میں بنا کر دیں تو میرے یہ دیکھیں اب بھی میرے بڑے بیٹے نے نہیں کھانا یہ میری بیٹی کا جو میرا بیٹا گھر میں چھوٹا ہے نا یہ اس کے لیے لیا ہے ہمیں چیزیں پسند ہم اپنے گھر کی کھاتے ہیں بھڑا بھی کہنے لگا میرا بیٹا کہ مممہ جو آپ نے گھر میں بنایا تھے وہ ٹیسٹی تھے مجھے نہیں یہ پسند میں نے نہیں لیا ہے کہ چلو تم فرائز لے لو کہتا ہے مممہ میں نے باہر کی چیزیں نہیں کھانی مجھے ویسے ہی نہیں پسند کیونکہ وہ جیم جاتا ہے وہ ایسی چیزیں کھاتا بھی نہیں زیادہ کولن بھی نہیں پیتا اور یہ سی چیزیں بھی نہیں کھاتا جنگ فوڈ تو بالکل نہیں وہ کھاتا کہتا مجھے نہیں پسند میں کہا دوستوں کے ساتھ جا کے کھاتے ہیں کہتا ہے مممہ وہاں بھی دوست ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ فرائز ہے جو در سے بن کے آئی ہے تو اس کے ڈائی نے یہ بھی نہیں کھائی یہ سادھی فرائز کھاتے ہیں کیونکہ ہم جیٹ لوگ ہیں پنجابی لوگ ہیں تو ہم لوگوں نے سادھی چیزیں ہی پسند کرنی ہوتی ہیں یہ دیکھیں تو یہ میری بیٹی کہا رہی کہہ رہی ہے مممہ میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں میں کہا چلو سہیر تم ٹیسٹ کر کے دکھا دو یہ میں ہوں تو میں نے کہا یہ بھی مزیدار ہے پر محمینی یہ پسند تھی یہ بچوں کے لیے بھی لے لیا اب یہ میرا ہے اب میں رکھ دوں گی اسے مجھے کہا گا یہ آپ کا میں نے کہا نہیں یہ میرے حرون کا ہے میرے اگر آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز مجھے سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں اب دیکھیں یہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا آپ مجھے دیں اجازت اب میں آپ سے چاہوں گی اجازت اللہ حافظ